اسلام علیکم میں سوموار کے روز ایک خودکش حملے میں پچاس سے زائد افراد حلاق اور ایک سو پچاس کے لگ بگ دیگر زخمی ہو گئے ہیں خودکش حملے کے ندیجے میں مسجد کی چھت مکمل طور پر زمین بوس ہو چکی ہے جس کے ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ ہزبتالوں میں زیر علاج زخمیوں میں متعدد کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے جس کی بنیاد پر حلاقتوں میں اضافے کے خدشات کا اصحار کیا جا رہا ہے ابھی تک کسی گروپ نے باقیدہ طور پر اس خودکش تھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے مگر سرکاری اداروں کے مابین خط و کتابت میں اسے کل ادم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کی کاروائی قرار دیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جانے والے ایک آڈیو پیغام میں کل ادم تنظیم کے جنگ جو ایک دوسرے کو اس خودکش کاروائی پر مبارک بات دے رہے ہیں خودکش حملے کے بعد وزیراعظم شہباز شریف نے کئی ایک مفاقی وزارہ سمیت ہنگامی طور پر اسلام آباد سے پشاور پہنچ کر ہسپتال میں زیر علاج زخمیوں کی آیادت کی اور ایک آلہ سطح ہی جلاس میں آمن و آمان کی مجموعی صورتحال کا بھی جائزہ لیا پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ملک کی ضرورت کے پیش نظر روس سے توانائی کے حصول کے طویل المدتی معایتیں چاہتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ کوئی تیسرا ملک ہمارے دو طرفہ تعلقات میں مداخلت نہیں کرے گا موسکو میں اپنے روسی ہم منصب سرگیل ایوروف کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان یوکرین تنازع کا باچیت سے پر امن حل جاتا ہے کیونکہ پاکستان جیسے ترقیب عزیر ملک کو اس جنگ کے نتیجے میں سامنے آنے والے معاشی اثرات کے منفی نتائج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اتحادی حکومت آنے کے بعد وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا یہ پہلا طورہ روس ہے جو روسی ہم منصب سرگیل ایوروف کی دعوت پر کیا جا رہا ہے اس بوقع پر روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ روس پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کی حکمت عملی پر کامزن ہے اور اس زمین میں تعاون کے نئے مواقع تلاش کیا جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ حالی میں مشترکہ فوجی مشغیں اور تعلیم کے شعبے میں تعاون میں اضافہ کیا گیا ہے امریکہ کے نمائندہ خصوصی پر آئے افغانستان تھامس ویسٹ پیر کو پاکستان پہنچ گئے ہیں جہاں وہ پاکستانی ہم منصب محمد صادق کے علاوہ پاکستان کے دیگر حکام سے افغانستان کے صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے امریکہ کے محکمہ خارجہ کے مطابق تھامس ویسٹ انتیس جنوری سے چار فروری تک جاری رہنے والے دورے کے دوران پاکستان کے علاوہ جرمنی اور سویڈزر لینڈ بھی جائیں گے جہاں وہ امریکہ کے شراکتداروں، افغانوں اور پینل اقوامی امدادی تنظیموں کے نمائندوں سے افغانستان کی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کے تقریباً تیرہ فیصد تاریخی گراوٹ کے بعد حکومت نے اتوار کے روز پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں پینتیس روپے تک کا ایک ہی بار بڑے اضافے کا اعلان کر دیا ہے جسے تذیعہ کاروں کا خیال ہے کہ آنے والے ہفتوں میں مہنگائی کا ایک نیا توفان آ جائے گا اور مہنگائی کی موجودہ شرح پچیس فیصد سے کہیں اوپر جا سکتی ہے اسلامی تعاون کے تنظیم او آئی سی نے اتوار کو ایک بیان میں طالبان کے اس فیصلے پر بائیوسی کا اظہار کیا ہے جس میں طالبات کے پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں داخلے کے امتحانہ دینے پر بابندی آئیت کی گئی ہے او آئی سی نے ٹوئٹ کیا کہ یہ تازہ ترین حکم نامہ قابل حکام کے طرف سے لڑکیوں اور خواتین کی تعلیمی اور عوامی کام کے لیے رسائی تک اعلان کردہ وسی بابندیوں کو مزید سخت کرتا ہے تنظیم نے طالبان حکام سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ لڑکیوں کے لیے اسکولوں اور یونیورسٹیوں کو دوبارہ کھولنے کی کوشش کریں اور انہیں تعلیم کی تمام سطحوں اور افغان عوام کو درکار تمام صلاحیتوں کے حصول کے قابل بنائیں اسلامباد میں اتوار کے روز ہونے والے ایک اجتماع میں متعدد افغان صحافیوں نے اپنی صورت حال پر عالمی برادری کی ادم توجہ پر احتجاج کیا افغانستان میں طالبان کے اقتدار سمحن لے کے بعد درجنوں افغان صحافی پاکستان چلے گئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں پناہ لینے والے بیشتر صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو مالی مسائل سمیت کئی چیلنجز کا سامنا ہے مظاہرین نے صحافیوں کی حمایت تنظیموں سے اپنے مسائل پر توجہ دلانے کا مطالبہ کیا اقوائے متحدہ کے مطابق بھارت چین کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اس سال کسی وقت دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن جائے گا چین کی جانب سے ریبورٹ دی گئی تھی کہ ساٹھ سالوں میں پہلی بار اس کی آبادی کم ہوئی ہے کچھ مہرین نے کہا کہ بھارت کی آبادی پہلے ہی چین سے زیادہ ہے دونوں ممالک کی آبادی تقریباً ایک اشار یا چار بلین ہے لیکن آبادی کے مہرین کے مطابق چین کو پیچھے چھوڑنا صرف ایک نمبر نہیں ہے یہ ایک اہم تبدیلی ہے بھارت کی آبادی مزید تین دہائیوں تک بڑھتی رہے گی بھارت کے لیے یہ صورتحال اقتصادی منافع حاصل کرنے کے ایک موقع کی نمائن کی کرتی ہے لیکن مہرین کا کہنا ہے کہ اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ ملک اپنی افرادی قوت سے کیسے فائدہ اٹھاتا ہے امریکہ کے وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے مرشق وستہ کے دورے کا آغاز کر دیا ہے دورے کے پہلے مرحلے میں بلنکن غاہرہ میں مصری قیادت سے بہچیت کے بعد یہ روشلم پہنچیں گے اس دورے میں وہ اسرائیلی اور فلسطینی آتھارٹی کے حکام سے ملاقاتیں کریں گے امریکی دفاعی حکام ہند بحر القاہل اور شمالی کوریا اور چین سے بڑھتے ہوئے خطرات پر اپنی توجہ مرکوز کر رہے ہیں اس سے پہلے روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کے لیے اربون ڈالر کی اضافی فوجی مدد کے حصول میں معاونت کی گئی امریکی وزر دفاع لائیڈ آسٹن خطے کا اپنا چھٹا سرکاری دورہ کر رہے ہیں جس کا آغاز آج پیٹس سے سول میں عالی سطحی ملاقاتوں کے ساتھ ہو رہا ہے جس کے بعد فلپائن کے دورے میں منتخب صدر فرڈیننڈ مارکوس جونئر اور ان کی نئی قومی سلامتی کی قیادت کی ٹیم سے ملاقات ہو گی ایک سینئر امریکی دفاعی اہلکار نے چین اور شمالی کوریا دونوں کے طرف سے پہلے سے زیادہ جارہانہ رویہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ انڈو پیسیفک میں سیکیورٹی کا پاہول روز بروز پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے جنوبی یوکرین کے شہر غیرسن میں روسی حملوں میں اتوار کو تین افراد حلاق اور چھے سخمی ہو گئے یوکرین کے صدر ولاد امیر زیلنسکی نے اس حملے کے بعد ایک بار پھر ابتحادیوں سے وعدے کے مطابق ہتھیاروں کے ورہمی میں تیزی لانے کی ضرورت کا اظہار کیا زیلنسکی نے یہ بھی کہا کہ خیرسن میں گولہ باری سے رہائشی عمارتوں ایک ہسپتال، ایک اسکول، ایک بس اسٹیشن، ایک پوسٹ آفیس اور ایک بینک کو نقصان پہنچا ہے روس اور یوکرین نے بلحداتنے کے غریب علاقے پر کنٹرول سے متعلق متعزاد دعوے یہ علاقے ڈوینسکو کے مشرقی حصے میں ہیں روس کے ویگنر فوجی گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے گاؤں کا کنٹرول سمحل لیا ہے جبکہ یوکرین کی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے فوجیوں نے حملے کو پسپا کر دیا ہے یوکرین نے کہا کہ اس کی افواج نے دو نیٹس کے علاقے میں تیرہ دیگر علاقوں میں بھی روسی حملوں کو پسپا کر دیا ہے لیکن ویگنر گروپ نے ہفتے کے روز ٹیلیگرام میسیجنگ ایپ پر کہا کہ اس کی یونٹوں نے بلحدتنے کا کنٹرول سمحل لیا ہے برطانیہ کے سابق وزیراعظم بورس جانسن نے بی بی سی کی ایک نئی دستویزی فلم میں کہا ہے کہ روسی صدر ولادی میر پوٹن نے برطانیہ کو میزائل حملے کی دھمکی دی تھی جانسن کا کہنا ہے کہ یہ باتچیت گزشتہ سال فروری میں یوکرین پر موسکو کے حملے کے دوران ایک فون کال کے دوران ہوئی تھی تام جانسن نے کہا کہ انہوں نے اپنی غیر معمولی کال میں اس دھمکی کو سنجیدگی سے نہیں لیا دوسری جانب کریملین کے ترجمان نے صحافیوں کو ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگوں کی جانسن کی تشریح کے بارے میں بتایا انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹ ہے میزائلوں کی کوئی دھمکی نہیں دی گئی تھی کی ایف کے سینٹ سوفیا کے کیتھیڈرل میں دوست اور رضاکار نیوزی لینڈ کے ایک سائنس دان کو الویدہ کہنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو یوکرین میں ایک دوسرے رضاکار کے ساتھ اس وقت حلاق ہو گیا تھا جب وہ فرنٹ لائن ٹاؤن سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے نیوزی لینڈ کے دوری شہریت رکھنے والے برطانوی شہری انڈریو باکشا کی عمر 48 سال تھی اور 28 سالہ برطانوی شہری کرسٹوفر پیری اس ماہ کے شروع میں مشرقی یوکرین کے دونس کے علاقے میں واقع سولیدار قصبے کی طرف جاتے ہوئے لاپتہ ہو گئے تھے روسیہ فاج نے اتوار کو بھی خیرسن شہر پر شدید گولہ باری کی علاقے حکام نے بتایا کہ تین افراد حلاق اور نو زخمی ہوئے ہیں ایران کے نیم سرکاری خبر اصائدار تصنیم کی مطابق اس فہان میں ایک فوجی فیکٹری پر ڈرون حملے کے بارے میں یوکرین کے بیان پر تہران میں یوکرین کے نازم الامور کو طلب کیا گیا یوکرین ایران پر الزام لگاتا ہے کہ وہ روس کو سیکلون ڈرونز فراہم کر رہا ہے تاکہ وہ یوکرین کے شہروں میں شہری اہداف پر حملہ کر سکیں صدر فلادمیر زیلنسکی کے ایک سینئر معاون نے اس واقعے کو براہ راست وہاں کی جنگ سے متعلق قرار دیا ایک امریکی اہلکار نے رائٹرز کو بتایا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس حملے کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے ایران نے روس کو ڈرون بھیجنے کا اطراف کیا ہے لیکن اس کا کہنا ہے کہ یہ گزردہ سال موسکو کے یوکرین پر حملے سے پہلے پھیجے گئے تھے برطانیہ میں قائم سیرین آپزرویٹری فور ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ مشرقی شام میں ایران نواز دھڑوں کو نشانہ بنانے والے ڈرون حملوں کے سلسلے میں دس افراد مارے گئے ہیں جن میں پیر کے روز ہونے والے حملوں میں تین ہلاکتیں ہوئی ہیں آپزرویٹری کے مطابق پیر کے روز ڈرون حملوں میں مارے جانے والے تین افراد میں کمانڈر بھی شامل تھا کمانڈر کے پک اپ ٹرک کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ اتوار کی شام ہونے والے حملے کی جگہ کا معاینہ کر رہا تھا جس نے چھے ریفریجیٹر ٹرکوں کے ایک قافلے کو تباہ کر دیا تھا جو ایرانی ہتھیار عراق سے شام لے جا رہا تھا ترکی کے صدر طیب اردوان نے اتوار کو اشارہ دیا کہ انقرائے سٹاک ہوم کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان پہلے فنلینڈ کو نیٹو میں شامل کرنے پر راضی ہو سکتا ہے سویڈن اور فنلینڈ نے گزشتہ سال یوکرین پر روس کے حملے کے بعد نیٹو میں شمولیت کے لیے درخواست دی تھی اور اس میں شمولیت کے لیے تمام رکن ممالک کی منظوری درکار ہے ترکی اور ہنگری نے ابھی تک نارڈک ممالک کی رکنیت کی توستیق نہیں کی ہے جنوبی افریقہ کی پولیس نے پیر کو بتایا کہ جنوبی بندرگاہی شہر جیبھار میں اختتامی ہفتے سالگرہ کی ایک تقریب میں مسلح افراد نے فائرنگ کر دی جس میں آٹھ افراد ہلاک اور تین زخمی ہو گئے سالگرہ منانے والا بڑے پیمانے پر فائرنگ میں ہلاک ہونے والوں میں شامل تھا پولیس نے کہا کہ مسلح افراد نے بلا امتیاز فائرنگ کی ہے حملے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی چین کا کہنا ہے کہ وہ اتوار سے جاپانی مسافروں کے لیے ویزے کا اجراء دوبارہ شروع کر رہا ہے چین نے نئے قمر سال کے سفر کے دوران سیاہوں کے لیے کوویٹ کے تناظر میں داخلے کی سخت ترین شرائط پر بظاہر احتجاج میں جاپان سے آنے والوں کے لیے ویزوں پر پابندی آئیت کی تھی یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بولٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنے محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان کاوشوں کو چاری رکھئے گا نیوز ایڈیٹر بحضت جلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ